اسلام علیکم ویڈرز پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ پیمپر کو ڈائپر بولتے ہیں پیمپر تو ایک کمپنی کا نام ہے وہ پہلی کمپنی تھی جو پاکستان میں پیمپر بناتی تھی تو ڈائپر بناتی تھی اس لیے سب آم جوان میں سب لوگ پیمپر پیمپر ہی ابھی تک بولتے ہیں ڈائپر نہیں بولتے ویسے یہ ان کو ڈائپر کہتے ہیں پیمپر تو ایک کمپنی ہے اور دوسری بات بچہ پالنے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے سکول جانے تک جو سب سے بڑا بچے کا خرچہ ہوتا ہے وہ پیمپر کا ہی ہوتا ہے یہ بہت مسئلہ بنتے جا رہا ہے کیونکہ ہر کسی نے پیمپر لگانا ہوتا ہے اپنے بچے کو اور یہ ایک فضول کا ہی خرچہ ہوتا ہے جو کہ ہر بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ہر روز ہر روز کا ہوتا ہے اور اصل خرچہ دویے سے بچے کا سکول جانے کی ایج میں شروع ہوتا ہے کیونکہ اس نے بچے کھانا بھی شروع کرتا ہے اس نے بچے کی سکول فیز سب کچھ ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے بچے کا خرچہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا ہم خود سے بنا لیتے ہیں کیونکہ پیمپر تو ہمارے ہاتھ میں اگر ہم یوز نہ کریں تو ہمارا اتنے پیسے بچیں گے تو آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ پیمپر بچے کو نہ لگائیں تو کیا کریں کس طرح ہاں کریں وہ بھی اسی دنیا کے لوگ ہیں جو پیمپر نہیں بچے کو یوز کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آج کل کے دور میں انہوں کے بچے ہیں اور انہوں نے کبھی اپنے بچے کو پیمپر نہیں لگایا وہ کیسے منیج کرتے ہیں ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہے ہم نے اب دیکھا نہیں ہے اپنے ردگرد کے ایسے کیسے بچے کو پا لیں گے اس لئے ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ اس طرح منیج کر سکتے ہیں آپ تو ہمارے لئے بہت ایزی ہو جائے گا جو بچے پیمپر نہیں نہ لگاتے آپ ان کو کھلا چھوڑتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوتی ہے ان کے شوشو کی ٹائمنگ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو تو آپ جو نیوبورن سے لے کے دس دس منٹ بعد شوشو کرا دیں اگر واش روم میں تو وہ باہر واش روم میں ہی کریں گے پھر انہیں عادت پڑ جاتی ہے وہ بیچ میں کرتے ہی نہیں ہیں وہ شوشو پھر دس منٹ بعد مطلب آپ بار بار اسے کرا دیں ٹائم دیکھ کے تو وہ واش روم میں کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن نیوبورن کو نہیں نیوبورن کا تو بس آپ چینج کر دیں لیکن وہی کافی ہے ابھی چھونی وغیرہ پہ لیکن جب دوڑا سا بچے سنبھل جانا ہے چلے کے بعد تھوڑا سا ہوتوں میں آنا لگ جائے تب آپ اسے واش روم میں کروا سکتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ایک بار بار دودھ بیتے ہیں تو بار بار شوشو آ جاتا ہے لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بچے جو پیمپر نہیں نہ لگاتے رات کو آپ انہیں پیمپر نہ لگائیں اکثر بچے پوری پورا شوشو بھی نہیں کرتے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں انہیں عادت ہو جاتی ہے کہ ہم نے وہ سوکہ ہی رہتے ہیں وہ نہیں گلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ بچھونی آپ تو بنی بنائی میں مل جاتی ہیں جن کے نیچے پیکنگ وہ پلاسٹک شیٹ سے لگی ہوتی ہے لیکن وہ اتنے پائیدار نہیں ہوتی وہ خراب ہو جاتی ہیں آپ گھر میں ایکسٹرا کپڑوں کی بچھونی بنا سکتی ہیں ان کو سلائی کر سکتی ہیں جیسے نانے عدادیاں بناتی تھی پہلے وہ آپ بنا سکتی ہیں بنا کے نیچے ایک سو ارپے کی شیٹ آتی ہے یا ڈیڑ سو کے مل جائے گی وہ آپ لے لیں نیچے شیٹ بچھائیں اوپر بچھونی بچھائیں اور پھر بچے کو سلا دیں اور جب بچے شوشو کریں آپ بڑی بچھونی بچھائیں کوشش یہ کریں بچے کے سائز سے بچھونی زیادہ بڑی ہو تاکہ اگر وہ کروٹ لے ادھر ادھر تو بھی بچھونی پہ ہی رہے بچھونی سے باہر نہ کریں شوشو جب شوشو کریں چھوٹے بچے کا تو آپ یہ ہے کہ کونہ وہ والا فولڈ کر دیں اور لٹا دیں وہ صحیح رہے گا لیکن اگر بچہ بڑا ہے اگر مطلب بچھونی چھوٹی ہے تو پھر آپ چینج بھی کر سکتی ہیں آپ دو چار بچھونیاں بھی لے لیں تو آپ کا گزارہ ہو جائے گا صبح اٹھتے ہی بچے کو ضرور شوشو کریں واش روم میں اس ٹرم بچے کو عادت ہو تاکہ کرنے کی اور واش روم میں جا کے بچے کو سسکاریں گے بولیں گے تو وہ کر رہی دیتا ہے اگر نہیں کریں تو آپ تھوڑا سا پانی اس کے واش روم والی جگہ پہ ڈال دیں پھر بھی بچہ واش روم کر دیتا ہے کیونکہ شروع شروع میں بچے کو آتا نہیں ہے کہ کس طرح میں واش رومیں کروں جا کے چھوٹا بچہ تو نہیں نا سمجھ کے واش روم ہے تو میں ادھر واش روم کروں گا اور اگر تھوڑے ٹائم کے لیے جیسے آپ کام کرنے گئی ہیں اور کام کرنے گئی ہیں یا کام کر رہی ہیں اس ٹائم آپ کے کام کا ٹائم ہے تو اس ٹائم بچے کو بار بار دس منٹ پر شوشو نہیں کرا سکتی یا اپنے کھانا مرانا ہے کوئی کام کرنے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ناپی بھی لگا سکتی ہیں ناپی اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جو وہ ایک دو بار شوشو کرے گا تو وہ ناپی میں ہو جائے گا اس کے بعد وہ اپنے ناپی دھوکے اس کا دے جو کپڑے کی ملتی ہے اب تو اتنی اچھی ناپی ہے مطلب کپڑا اندر والا چینج کر لیں پھر پھر وہ کوری ہوجاتا ہے ایسی بھی ناپی ہیں اور جن کے اندر کپڑا فکس ہوتا ہے وہ بھی ایک دو ٹائم کے لیے مطلب تھوڑی دیر کے لیے چل جاتی ہے جس میں بندہ بچہ ایک شوشو کر لیں پھر آپ اس کو چینج کر لیں اس کے کپڑے نہیں خراب ہوں گے ہوگا تو وہ نکر کی طرح کام کرے گا مطلب شوشو ایک کرے گا تو آپ کو تانہ پڑے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے کپڑے نہیں خراب ہوں گے اور جس نے گود میں لیا ہوگا اس کے کپڑے نہیں خراب ہوں گے اور موسٹ امپورٹن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا دودھ بچے کو پلا رہے ہوتے ہیں تو وہ بچہ اتنا شوشو بھی نہیں کرتا شوشو زیادہ وہ بچے کرتے ہیں جو اوپر کا دودھ مطلب فیڈر بغیرہ زیادہ پیتے ہیں تو نیوبورن کو آپ کوشش کریں کہ اپنا ہی دودھ پلائیں جب اپنا دودھ پلائیں گے تو وہ پوئی رات بھی زیادہ شوشو نہیں کرے گا آپ کی نیند بھی نہیں خراب ہوگی اور آپ دن میں بھی اتنا وہ وہ شوشو بچے کم کرتے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں جو فیڈر بھی دے ہیں وہ بچے زیادہ شوشو کرتے ہیں اگر آپ اپنا دودھ پلاتی ہیں پھر تو آپ رات کو بھی چھوڑی ہی اس کر لیں شیٹ کے ساتھ اور تاکہ بچہ ایک دو باری شوشو کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا روٹین اور اس ٹائم بس آپ چینج کر کے آرام سے سو سکتے ہیں کوئی تو بچے پوئی رات بھی نہیں کرتے اور دن میں پیمپر لگا لیں صرف اس ٹائم بھی یوز کرتی تھی جب میرے کام کا ٹائم ہوتا تھا صرف اس ٹائم بیمپر لگاتی تھی یا تھوڑی دیر کے لیے اگر کام ہوتا تھا جیسے میں نے جلدی فارغ ہو جانا ہے تو پھر میں اس کو ڈائپر وہ نیپی لگا دیتی تھی ان کچھ ٹیپس پر عمل کر کے آپ بہت سے اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اور نماز آپ یقین کریں کہ میری گود میں اس نے شوشو بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ شوشو اس لیے میں بچاتی تھی میں نماز پڑھتی تھی ابھی تک پڑھتی ہوں الحمدللہ تو نماز بھی میں نے پانچ ٹائم کی پڑھنی ہوتی تھی اور اس لیے میں شوشو کا بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی اور یہ اس کو واش رو میں کرواتی تھی چھوٹی سی تھی چھلے کے بعد سے دو چار مہینے کی تھی میں اس ٹائم سے اس کو واش رو میں کروانا شروع گی مجھے بھی یہی مسئلہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا میں نے دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح پیمپر کے بغیر ہم بچے کو پال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو جو کوئی مجھے عورت ملتی تھی محلے دار یا کوئی بھی ریلیٹیو دور پڑے گی جس سے اسے میں پوچھتی تھی کہ اگر آپ پیمپر نہیں رکھتے تو پیمپر نہیں لگاتے تو بچے کو کیسے پالتے ہیں تو وہ ٹیپ پر عمل کر کر کے میں بھی اپنی بیبی کے لیے بہت کم پیمپر یوز کر کے اس کو بڑا کر دی ہے ماشاء اللہ تو اس کی پوٹی ٹریننگ ہوگی ہے وہ واشو میں شوشو کر دی ہے تین سال کی ہونے والی ہے اور بچہ پہلے شوشو واشروم کرا کے پیمپر لگانے سے پہلے بھی آپ کوشش کریں اسے شوشو وغیرہ کرا دیں ایک دفعہ تاکہ پیمپر لگاتے ہی زیادہ نہ ہو اکثر ایسے ہوتا ہے بچے کا واشروم کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم پیمپر لگاتے لگاتے ہی بچہ پہلے پوٹی نہیں کرتا اور جب پیمپر لگا پوٹی کر دیتا ہے اچنا دھوک ہوتا ہے یہ ویڈیو بنانے ہی اس لیے ضروری تھی کیونکہ جب میں بچہ کو پیمپر کے بغیر رکھنا چاہ رہی تھی مجھے کوئی ویڈیو نہیں ملی اسی اس لیے میں نے سوچا ایسی ویڈیو بنا دوں اب تو ماشاء اللہ میری بچی بڑی ہوگی ہے پیمپر کی ایج سے نکل گیا اب تو وہ صبح تین سال کی تین سال کے بچے بھی تین سال کے بھی نہیں ہوئی تین سال کے ایج کے بچے پیمپر لگاتے ہیں لیکن اس نے ماشاء اللہ کب سے پیمپر چھوڑا ہوئے نہ رات کل گھتی ہے نہ دن کو لگاتی ہے اور اب تو ٹرائیول کرتے ہوئے بھی اتنا ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ بتا دیتی ہے اس کو عادت ہے اب اس کو پیمپر سی ریٹیشن ہوتی ہے کہ مجھے نالگا کھول دیتی ہے شکریہ 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 شکریہ